السلام علیکم خبرنامے سپہر میں کہیں گے آپ کو خوش آمدید میں ہوں آیاز اسلام اور میں ہوں منتحہ قاسمی شامل کریں گے سرخیاں کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے اسلام آباد میں بھی ایک واغ کا احتمام کیا گیا جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ساکب مہدی کی ریپورٹ میں ملک مرکی طرح اسلام آباد میں بھی یوم ایک جہتی کشمیر کے حوالے سے ایک واغ کا احتمام کیا گیا جس کا مقصد کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کرنا اور عالمی دنیا کو واضح پیغام دینا ہے اس موقع پر شرکا کا کہنا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے پاکستانی عوام کشمیریوں سے بھرپور اظہار ایک جہتی کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ کشمیر کی آزادی کے لیے پاکستان کا دو ٹوک موقع ہے کہ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کیا جائے انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام پر بھارتی مظالم کا طریقہ بہت بھیانک ہے اس واغ کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایزا پاکستانی کشمیریوں کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کریں اور صرف یہ اب یک جہتی کا اظہار ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان نے بہت اچھے سٹیپ لیئے بھی ہیں لیکن اب مزید بیس سٹیپ لینے کی ضرورت ہے یہ ہم پچیس سال سے منا رہے ہیں یہ بنیادی طور پر جو کشمیری لیڈرشپ ہے جو کشمیری عوام ہمارے بہن اور بھائی ہیں جو کشمیری جیالے ہیں جو کشمیری مجاہدین ہیں جو کشمیری شہدہ ہیں یہ ان کو ایک ٹرائبیوٹ ہے کشمیری عوام آزادی کی جد و جہت کر رہی ہے اور پاکستانی عوام ان کے بالکل ساتھ ہے آج کے دن بھی اسی بات کا عظم اور عظم کا عادہ ہے کہ ہم کشمیری عوام کی ہر طرح کی اخلاقی سیادسی بدد کرتے رہیں گے پاکستان کو یہ چاہیے کہ کشمیر تو کشمیریوں کا ہے حق ان کا ہے لیکن ہم ان کے وکیل ہیں ہمیں چاہیے کہ یہ جو ہندوستان سازش کر رہا ہے اس کو دنیا میں ایکسپوس کر رہا ہے اور ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور کوئی فیصلہ جو کشمیریوں کو قبول نہیں ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے اس موقع پر شرکہ کا مزید کہنا تھا کہ امریکی صدر کا دورہ بھارت میں مسئلہ کشمیر پر بات نہ کرنا لمحہ فکریہ ہے امریکہ کو بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف برجیوں کا نوٹس لینا ہوگا